اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چھائیوں کو ختم کرنے کے لئے انتہائی آسان اور 100% افیکٹیو ریمیڈی شیئر کروں گی جس سے آپ کی چھائیاں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی مگر اس کو ریگولر بیسز پر یوز کرنا ہے چہرے پر چھائیاں ایک ایسی ٹھیٹ بیماری ہے جو ایک بار آ جائیں دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتی جس کی وجہ سے چہرہ بے رونہ کو بدنما دکھائی دیتا ہے ان کی آنے کی مکلی وجوہات ہوتی ہیں کچھ کو یہ فارمولا کریمز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں کچھ فیمیلز کو پریگرنسی میں اسے لوگوں کو مناسب ڈائیٹ اور خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اس ٹریمیڈی کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں خیال رکھنا ہے فرسٹ ون یہ کہ آپ نے پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرنا ہے آپ نے سارا دن ایک یا دو لٹر پانے ضرور پینا ہے اور کوئی بھی ملٹی وائٹمین سی کون کی ٹیبلٹس یا کوئی بھی ملٹی وائٹمین ٹیبلٹس آپ نے ایک مہینے تک ضرور یوز کرنی ہے پھلو اور سبجوں کا استعمال بہت زیادہ کر دینا ہے اور کلنزنگ اور سکرابنگ ہفتے میں دو بار ضرور کرنی ہے اور ڈرائی فروٹس اور ملک کا استعمال بھی آپ نے ڈیلی بیسز پہ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی چھائیاں اندر سے بھی ریکاور ہوں لیکن اس ریمیڈی کو بنانے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تو چلیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو پرپیئر کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے چاولو کا آٹا چاولو کا آٹا آپ نے گھر میں ہی پیسنا ہے چاولو کا آٹا آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے فریکلز کو لائٹن اپ کرتا ہے سکن پر جتنی بھی پیگمنٹیشن ہے ریڈیوز کرتا ہے داگ دھبوں کو ختم کرتا ہے ایک کنٹینر میں آپ نے ایک چمت چاولو کا آٹا ایڈ کرنا ہے چاولو کا آٹا آپ کی سکن کو سکرپ کرتا ہے جب آپ کی سکن سکرپ ہوتی ہے آپ کی سکن پر اچھائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں داگ دھبے ریموو ہوتے ہیں اور یہ آپ کی پیگمنٹیشن کو ویڈن سیون ڈیز میں بلکل ختم کردے گا آپ کی سکن ایسے لگے کی ایک allowing, ملک اس کے piece اس مزحد chairman کا پیشڑ پنجا ہے لیکٹک سکرپ اس لگے کیا ہے آپ کی ٹھائیوں کو دھپے ریڈیوز کرتا ہے اس make to mix آپ اچھ اٹھو طریقے سے مکس کرنا ہے مکس ہونے کے بعد کو اپkräششکی فور میں سے بڑے گا اور اس 백신 کو آپ نے اپلائے کرنا ہے دن میں دو سے تین دفعہ آپ کی application کر سکتے ہیں اور چار پانچ دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جائے گا جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو فیس واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی داگ دھبے جو ہیں وہ سات سے آٹھ میں بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کے جو سکن پر چھوٹے موٹے دانے ہیں وہ بھی ریڈیوز ہوں گے اور آپ کی سکن جو ہے اس سے بہت زیادہ وائٹ ہوئے گی گلوئنگ ہوئے گی اور آپ کی سکن کا ٹیکچر بھی امپرووب ہوگا اور رائس پاوڈر جو ہے وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے کورینز جو ہیں وہ رائس پاوڈر کا استعمال کرتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن پر کوئی رینکلز نہیں ہوتا کوئی جھوریاں نہیں ہوتی ان کی سکن جو ہے وہ بلکل ٹائٹ ہوتی ہے گلوئنگ ہوتی ہے اور ان کی سکن پر کوئی فریکلز وغیرہ کا اسیوز بھی نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ ہر طرح کی ریمیڈیز بھی یوز کرتی ہیں اس کے بعد بھی اور انسٹینٹ آپ کو دکھے گا جب آپ اس کو واش کریں گے کہ آپ کی سکن وائٹ ہو گئی ہے برائٹ ہو گئی ہے اور آپ کی سکن ٹائٹ دکھے گی اور آپ کو چھائیاں بھی جو ہیں وہ لائٹن اپ دکھیں گی چھائیاں ایک ہی دفعہ کی یوز سے نہیں جاتی ہیں آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے تو آپ کی چھائیاں جو ہیں وہ منیمائز ہوں گی ریڈیوز ہوں گی اور دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گی سیون ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چھائیاں جو ہیں وہ ہلکی ہو رہی ہیں سو آئی ہاپ سو گائز کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ ہاپی